ابھی یہ جس ہم روڈ سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں پہ نیچے جو ہے وہ کافی حد آگے تک جو ہے وہ روڈ جاتی تھی اور سیر و تفریق کے لیے لوگ جو ہے وہ ڈیم کو انجوائی کرنے کے لیے وہ آگے دک جاتے تھے لیکن یہ بالکل ہی جو ہے اوپر تک پانی آگیا ہے یہ دیکھیں چند سیکنڈ کی مسافت کے بعد ہم نے جو ہے وہ بائیک یہاں پہ روک دیا ہے تو پانی کی اسے آپ اندازہ لگا لیں سطح کافی بلند ہو گئی ہے تو آئیں آپ آگے چلتے ہیں مزید آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا جاتا ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ دکھانے جو ہیں بلکل جو ہے وہ ڈوب گئی ہیں اس کے آگے تک وہ کافی ایریہ ہوتا تھا جو بلکل پانی میں ڈوب گیا ہے تو یہ پانی کے رفتار بھی آپ دیکھ لیں کس طرح یہ پانی لہرا رہا ہے میں اس کو مزید بھی زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو چیز آپ کو دکھانا مقصد تھی وہ یہ تھی کہ یہ دیکھیں اس دکان کی جو ہے وہ بلکلی بلکہ چھت کے ساتھ آگے نیچے جو ہے یہ پول لگا ہوا ہے جہاں سے بیجلی کی لائن جاتی تھی اور اس کے آگے بھی آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا اور اس کے آگے اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ میں زوم کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ جو ہے پول یہ بھی ایک لگا ہوا ہے اس کے آگے بھی لگے میں یہ والا ایک لگا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ ایک لائن جاتی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بلکل بھی پانی نہیں ہوتا تھا بلکل جو ہے وہ پانی کی سطح نیچے تھی لیکن یہ بلکل جو ہے پول ڈوب گئے ہیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ پول کی خائٹ تک کا بھی جو ہے وہ پانی یہاں پر پہنچایا ہے لیکن ہائی الارڈ کے باوجود بھی دیکھیں لوگ یہاں پہ یہ بوٹنگ کر رہے ہیں موسم کو بھی انجائے کر رہے ہیں اور جیسا کہ بارشیں بھی کافی حد تک شیروع ہوئی ہیں پورے کشمیر بمامیر پر میں تو جس سے پانی کی سطح ہے وہ مزید بھی بڑھ رہی ہے کل بھی پورا دن بارشیں رہی ہیں ابھی بھی بارش تو وہ جاری تھی ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے رکے ہوئے تو میں نے کوئش کیا ہے کہ باہر نکلوں اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے نظارے کراس کھوں اور مزید جو ڈیم کے پانی کی سطح ہے اس کے حوادے سے بھی تفصیل سے آپ کو اگا کر سکوں تو آئیے چلتے ہیں آگے کسی اور جگہ پر کسی اور کنارے پر تو مزید آپ کو وہاں پہ بھی پانی کا لیول دکھاتے ہیں ناظرین یہ میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ روڈ جاری ہے پختہ روڈ اور اس کے اوپر بھی پانی آ گیا ہے وہ دیکھیں کس طرح اس کی جو ہے وہ لہریں تکرا رہی ہیں آ کر کناروں سے اور یہ پیچھے بھی آپ کو جو ہے یہ دکانے ہیں یہ ڈوبیوی پانی میں نظر آ رہی ہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہترے سے محفوظ رکھے یہاں سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کشتی سے جو ہے وہ پانی کس ساتھ تک جو ہے کس سپیڈ کے ساتھ تکرا رہا ہے مجھے یہاں پر اس کی آواز نہیں دے رہی ہے اگر آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہو تو راستغفیر اللہ یا الہی ہم پر رحم فرما یہ ناظرین دیکھیں ایک گھر جس میں وہ اوپر بائی چل رہے ہیں یعنی آباد ہے اس کے اوپر والے پورشن میں لوگ رہ رہے ہیں اور پانی دیکھیں اس کے اندر تک آ گیا ہے اور یہ کام از گام بائی صاحب آگے بتا رہے تھے کہ تقریباً تین تین چار چار فٹ جو ہے وہ ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں اگر ہم نیچے والے پورشن پر جائیں تو یہ یہاں پہ رہنے والوں کے لئے بھی کافی خطرہ ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کی بنیادیں بھی کمزور ہوگی ہوں گی تو حکومت کو کوئی سٹیپ لینا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ آباد ہیں ان کو کوئی متبادل ٹکانہ دیں کوئی جگہ پروائیڈ کریں یا جیسے بھی ہیں ان کو یہاں سے موو کریں کل یہ حکومت کے لئے ایک انظامیاں کے لئے ایک ریسٹیو داروں کے لئے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح یہاں پہ ساتھ کچھ ملکھا آگے گھر بھی ہیں وہ بھی اسی طرح پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن لوگ مجبور غربت اور کرونا سے متاثر لوگ کہاں پہ جائیں یہ خود بھی مجبور ہیں تو ہم کہیں کوشش کریں گے آگے اگر کوئی ہمیں مقامی بندہ بھی مل جائے تو اس سے بھی تاثرات لے لیں اور ایک مزے کی اور بات بتاتا جائیں کہ یہ بھائی بیک سائیڈ سے اس کے گھر کا راستہ جو ہے یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں سیڈی جہاں پہ لگے یہ جہاں پہ بھائی گھڑے ہیں یہیں سے یہ اترتے ہیں اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں اور اب چونکہ آگے سے یا اس کا جو گیڑ ہے وہاں پہ پانی نے جانے سے روک دیا ہے تو یہ بیک دیوار کے ساتھ سیڈی لگا کر آتے جاتے ہیں یا اللہ ہم پر رحم فرما ابھی رٹھوہ حریان بریج کے بلکل ہم ساتھ ہیں یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ مسجد ناظرین وہ مسجد ہے ایک مہینہ پہلے میں نے اس کی اور اس کے ساتھ ایک دربار ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی تھی اور آپ لوگوں کی نظر کی تھی یوٹیو پر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جو کہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ مسجد یہ اس کے ساتھ والا گھر اور اس کے کافی آگے ایک قبرستان تھا جو کہ بالکل پانی کے اس وقت باہر تھے اور کم از کم ہمیں دس منٹ لگے تھے جو ہے وہ خشکی والے اسے پہ ٹریول کر کے پہنچتے ہوئے تو ناظرین ابھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ اس طرف جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو یہ اس طرف یہ روڈ ہے یہ دیکھیں بریج یہاں سے ساتھ سے یہ لنک روڈ امی کا چیسی جاتی تھی تو یہ پانی میں بالکل ڈوب چکے ہیں جو کہ بہت ہی خطرے کے علامت ہے یہاں پہ یہ پرانا میر پر ہوتا تھا جو کہ اب ڈیم کی نظر ہو گیا ہے یہاں سے آبادی ویارات شفٹ کر دی گئی تھی لیکن چونکہ ان کے اباؤ اجداد کی کچھ قبریں مکان مسجدیں کونیں باقی بھی جو ان کے نشانیاں تھی وہ یہاں پہ موجود تھی جو کہ آپ پانی کے نظر ہو گئی ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ چھوٹا سا ایک مینار نظر آ رہا ہو یہ گمبت بناوا ہے یہ دربار تھی اور یقین مانیں اس کے سطح سے بھی اس کے جو ہے اس سے بھی یعنی اس کے جہاں پہ یہ پائی جاتی ہے اس سے تقریباً دس پندرہ فٹ دور پانی تھا وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پرانی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو ابھی دیکھیں صرف اس کا گمبت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے یعنی ایک تو دس پندرہ فٹ کا فاصلہ بھی اس نے دیا کیا ہے پھر اس کے گمبت تک پانی ہائٹ تک پہنچ گیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہوا ہے وہ پانی کا لیول جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے یہ مسجد اور مکان پانی میں ڈوبا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیچے گھر دیکھیں جی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کے سین میں پانی آ گیا ہے اس میں ساتھ والے مکان میں آبادی پھر بھی رہ رہی ہے لیکن دیکھیں اس کے نیچے پورشن میں سین میں پانی آیا ہوا ہے تو یہ جو بن والی روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی روڈ کے بائیں طرف مکان تھے وہ سب پانی میں ڈوب گئے ہیں بیچے والے فلور میں سین میں برامدے میں پانی آ گیا ہے سب کے تو اگر اس میں اگر کوئی لوگ رہ بھی رہے ہیں تو اوپر والے وہ پورشن میں شیفٹ ہو گئے ہیں ناظرین ایک یہاں جو ہے وہ عجیب سا سماع مجھے دیکھنے میں ملا ہے وہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں اس طرف تو ہے ڈیم روڈ کے بن والی جو روڈ ہے اس کے نیچے لیفٹ سائیڈ کی طرف لیکن یہاں پہ ہیران ان بات یہ ہے کہ دیکھیں روڈ کراس کر کے پانی جو ہے وہ اس رائیڈ سائیڈ بھی پہنچ آیا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ مکان جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کس حد تک پانی کے اندر ڈوب گیا ہے یہاں پہ آبادی آوہ رہتی تھی یہاں پہ لوگ رہتے تھے یہ آباد گھر تھے یہ دیکھیں یہ بھی یہ پورا محلہ پانی کے اندر ڈوب گیا ہے اور آبادی رہی تھی اس بات کا اندازہ ہم یہاں سے یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پورا محلہ لگے ہیں یہاں پہ بقاعدہ تاروں کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں یعنی لوگ رہاں یہاں پہ بستے تھے بجلی استعمال کرتے تھے لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ مکان وہ آگے آگے تک جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سب سے خطرناک بات یہ کہ روڈ کرس کر کے اوپر والی سائٹ بھی پانی پہنچ آیا ہے جو کہ بہت ہی خطرے کی علامت ہے تو ویسے تو جو ہے وہ انظامیاں نے یہاں سے مکان ویرا حدی کرا دیئے گئے ہیں لیکن پھر بھی ابھی بھی حطرہ موجود ہے مزید اگر آگے پانی بڑھا تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا کیا حل ہوگا تو اس بارے میں بھی حکومت کو سوچنا ہوگا کوئی لائے حمل بنانا ہوگا